دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حال ہی میں ریلیج ہوئی فلم منجیا کے بارے میں جو ایک سپر نیچرل ہورر کومیڈی فلم ہے اور اس کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں تو آخر کیا ہے یہ منجیا کیوں یہ باقی بھوتوں سے الگ ہے اور کیوں یہ خود ہنمان چالیسہ کی لائنے پڑتا ہے اور کیسے اگر یہ ایک بار انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم فلم سے جوڑے اننون فیکٹ کے بارے میں تو بات کریں گے ہی کریں گے لیکن ساتھ میں ہی بات کریں گے منجیا کی ریل اسٹوری کے بارے میں اور ویڈیو کے آخری میں ایک ریل اسٹوری ہے تو اس کو بھی آپ ضرور سنیں ایکچولی منجیا میڈ ڈاک سپر نیچرل ہورر یونیورس کا حصہ ہے جہاں اس یونیورس میں اس کے پہلے اشتری بھیڑیا روحی یہ تین فلمیں ریلیج ہو چکی ہیں اور منجیا اس یونیورس کی چوتھی فلم ہے اور اس یونیورس کی اگلی جو آنے والی فلم ہے وہ ہے اشتری دو جہاں اس یونیورس کی ان ساری ہی فلموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان سب کی کہانی کسی ایک پرٹیکولر ایڑیا کی لوگ قطعہ پر یا پھر اس ایڑیا کی ہورر کہانی پر آدھارت ہے جیسے اشتری میں ہمیں جو کہانی دیکھنے کے لیے ملی تھی وہ تھی مدھ پردیس کے چندیری کی اور بھیڑیا میں ہمیں جو کہانی دیکھنے کے لیے ملی تھی وہ تھی نورثیشٹ کے جنگلوں کی ٹھیک ویسے ہی منجیا میں ہمیں جو کہانی دیکھنے کے لیے ملی ہے وہ ہے کونکن ریجن کی جس ریجن میں منجیا نام کا بھوت بہت ہی فیمس ہے اور وہاں پر اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سننے کے لیے ملتی ہیں جس ریجن میں رہنے والے بہت سارے لوگ ریل میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہاں پر منجیا بھوت رہتا ہے اب منجیا نارمل بھوتوں سے کس طرح سے الگ ہے اس بارے میں وہ بتاتے ہوئے بولتے ہیں کہ منجیا بلکل ایک بچوں ٹائپ کا بھوت ہوتا ہے اور اس کی حرکتیں بھی بلکل چھوٹے بچوں کے جیسی ہوتی ہیں ایکچولی دیس کے لگ بھگ ہر ایک ریجن میں ہی خاص کر سے برامڑوں کے بچوں کا ساتھ آٹھ سال کی عمر میں منڈن ہوتا ہے اور انہیں جنیو پہنایا جاتا ہے میرے آس پاس کے ریجن میں اور بھجپوری ریجن میں اس کو جنیو بولتے ہیں اور سیم اسی کو مراتھی میں منجا بولتے ہیں کسمیری میں میکھل بولتے ہیں اور بانگلا میں پوئیتے بولتے ہیں تو الگ الگ ریجن میں اس کے نام الگ الگ ہیں لیکن یہ سیرمنی لگ بگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے اور خاص کر سے مہراشتر کے کونکن ریجن میں یہ مانا جاتا ہے کہ جن بچوں کا یہ منجا سنسکرن ہو جاتا ہے لیکن ان کی سادھی نہیں ہو پاتی ہے اور وہ سادھی کے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بچے بھوت بن جاتے ہیں اور جا کر پیپل کے پیڑوں پر واس کرتے ہیں جہاں رات میں یہ پیپل کے پیڑوں پر چلتے ہوئے نجر آتے ہیں تو کہیں سنسان میں ویران پڑے ہوئے کونوں میں الٹے لٹکے ہوئے نجر آتے ہیں اور یہ چونکی بچے ہی ہوتے ہیں تو بھوت بننے کے بعد بھی ان کی حرکتیں بلکل بچوں کے جیسی ہی ہوتی ہیں اور یہ ویسے تو زیادہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے ان کے رہنے والی جگہ کو گندہ کیا یا ان کے پیڑ کو نقصان پہنچایا تو فریے اس سے چڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہا تو یہ تک جاتا ہے کہ وہ انہیں پتھر تک مارتے ہیں اور اس بات کو لے کر کونکن ریجن کے کچھ بوڑے پرانے لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے پیپل کے پیڑ پر رات کے سمائے میں انہیں ناچتے ہوئے دیکھا ہے جن کا سریر بلکل ایک سات آٹھ سال کے بچوں کے جتنا ہوتا ہے اور یہ پورا سفید ہوتا ہے ان کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہوتے ہیں بس ایک چوٹی نجار آتی ہے اور ماتھے پر چندن لگا ہوا نجار آتا ہے ان کی آنکھیں بلکل چمکیلی سی ڈرابنی نجار آتی ہیں اور ادھکان سے یہ پیڑ کے بلکل اوپر والے حصے پر رہتے ہیں اور ان کے مون پر ڈپینڈ کرتا ہے جہاں کئی بار تو یہ پیپل کے پیڑ کے بلکل اوپر بچوں کے جیسے ناچتے ہوئے بھی نجار آتے ہیں اور چونکہ یہ سادھی کرنے کے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے اس وجہ سے ان میں سادھی کرنے کی لالسا ہمیسہ ہی بنی رہتی ہے یہ تو ہوئی منجیا کے بارے میں لوگ کتھاؤں کی بات لیکن ویگیانک بھی اس کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن بڑے پرانے لوگوں کے دوارہ یہ باتیں اکثر اس لیے فیلائی جاتی ہیں کیونکہ پیپل کا جو پیڑ ہے وہ رات کے سماعے بہت زیادہ ماترہ میں کاربنڈائی اکسائیڈ چھوڑتا ہے اس وجہ سے اگر رات کے سماعے لوگ ان پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکیں گے تو انہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ویگیانکوں کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ کسی کو کسی چیز کے لیے منع کرنے کا سب سے اچھا اپائے یہ ہے کہ اس کو اس چیز کے لیے ڈرا دو اس وجہ سے رات کے سماعے میں پیپل کے پیڑوں پر بھوتوں کا واس ہونے والی یہ باتیں فیلائیں گئیں جس سے کہ لوگ رات کے سماعے پیپل کے پیڑوں کے آس پاس نہ بھٹکے اور انہیں نقصان نہ ہو سیم یہی بات ویران پڑے ہوئے کونوں پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ان کونوں کے آس پاس بھٹکتے ہیں اور رات میں وہاں پر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو اس وجہ سے لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے کہ وہاں پر منجیا رہتا ہے حالانکہ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے منجیا کو دیکھا ہے لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے ریل میں بھوت ہوتے ہیں یا نہیں یہ ہمیسہ ہی چرچہ کا وثے بنا رہا ہے خیر کونکرن ریجن کی انہی لوگ کتھاؤں پر آدھارت فلم آئی ہے منجیا جو ریلیج ہوئی ہے سات جون دوہجار چوبیس کو جس کا ڈائریکسن کیا ہے جانے مانے مراتھی فلموں کے ڈائریکٹر عادت سرپوت دارنے جو اس کے پہلے کلاس میٹس ماؤلی اور جومبی والی جیسی بہترین فلمیں بنا چکے ہیں اور ان کے دوارہ بنائیں گئیں زیادہ تر فلمیں بلکل کنٹینٹ بیشڈ ہوتی ہیں جو لوگوں کو کافی پسند آتی ہیں اس کی بیسک کہانی لکھی تھی یوگیس چاندیکر نے سکرین پلی لکھا تھا نیرین بھٹ نے اور پیڈوس کیا تھا میٹ ڈاک فلمز کے بینر تلے دینیس بجان اور امر کوثک نے اور اس میں ہمیں نجر آئے تھے سابہ ورما مونہ سنگھ ستی راج سوحاس جوسی اور عجی پرکر میوجک دیا تھا سچن جگر نے اور کیبل تین گانے اس کے میوجک آلبم میں رکھے گئے تھے یہ گانے تھے ترس نہیں آیا تینوں تینوں خبر نہیں اور ہے جمالو لرکس لکھے تھے امیتہ بھٹا چار نے اور آوازیں تھیں ارجید سنگھ سچن جگر اور جیثمین سینڈالز کی ایک نجا ڈالے اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے اوپر تو اس کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک تیس کروڑ روپے اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک فلم کو ریلیج ہوئے ٹوٹل دس دن ہی ہوئے ہیں اور ان دس دنوں میں اس نے ابھی تک لگ بک چون کروڑ روپے کا کلیکسن کر لیا ہے اور یہ اس کا انڈیا کا نیٹ کلیکسن ہے ورلڈ وائیڈ کلیکسن تو اس کا آٹھ سٹھ کروڑ ہو چکا ہے حالانکہ یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ فلم کی اوپننگ لگ بک چار کروڑ سے ہی ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے لوگوں نے یہ فلم دیکھی اس کے بارے میں تعریف ہوئی تو اس کے کلیکسن میں ہمیں بڑوتری دیکھنے کے لیے ملنے لگی اور یہ فلم آلیڈی ہٹ ہو چکی ہے اور ابھی سینیما گھروں میں چلتی ہی جا رہی ہے اور جس حساب سے ابھی پیڑے لگ بک سات سے آٹھ کروڑ روپے کا کلیکسن ہو رہا ہے یہ بہت جلدی سپر ہٹ کی کیٹیگری میں آ جائے گی منجیہ کو آئی ایم ڈی وی پر لگ بک گیارہ ہجار سے بھی زیادہ لوگوں نے سیبن پائنٹ فور آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے ایکچولی فلم کے ڈائریکٹر آدت سرپوت دار مہراشت کے ہی رہنے والے ہیں اور ان کا گاؤں کونکر ریجن میں ہی ہے اور اکثر جب بھی وہ اپنے گاؤں جاتے تو انہیں آس پاس کے لوگوں کے دوارہ اور ان کے دوستوں کے دوارہ منجیہ کے بارے میں بتایا جاتا اور وہ لگ بھگ اپنے بچپن سے ہی منجیہ کے بارے میں ہمیسہ ہی سنتے آ رہے تھے اور انہیں منجیہ کی کہانی کے اوپر فلم میں بنانے کا آئیڈیا تب آیا جب انہوں نے دیکھا کہ کانتارا جیسی کئی ریجنل فلمیں کتنی پاپلر ہو رہی ہیں اور پورے دیس بھر میں لوگ ان ریجنل کہانیوں سے کتنا کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے انہیں ایک آئیڈیا آیا کہ کانگرن ریجن میں منجیہ کی کہانی کے اوپر بھی انہیں ایک فلم میں بنانی چاہیے اور یہ آئیڈیا انہوں نے میڈ ڈاک فلمز کے دنیس بجان اور امر کوسک کو سنایا جو بھی کچھ اس طرح کی کہانیوں کی ہی تلاص میں تھے اور بس فلم میں منجیہ بننا سٹارٹ ہو گئی حالانکہ باقی ساری چیزیں تو ٹھیک تھیں لیکن اس میں جو منجیہ کا کریکٹر ہے وہ کیسا ہوگا اس کو پردے پر کیسے دکھائیں گے اس کو ریل کیریکٹر رکھنا چاہیے یا پھر سی جی آئی سے بنانا چاہیے ان ساری چیزوں کو پلان کرنے میں بہت زیادہ سمائے لگ گیا حالانکہ فلم کو بہت ہی سیکریٹلی بنایا جا رہا تھا زیادہ در لوگوں کو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ فلمیں بھی بن رہی ہے فلم میکرز نے بتایا کہ اس میں منجیہ کا جو کریکٹر ہوگا اس کو ریجائن کرنے کو لے کر ان کے پاس میں بہت زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو کیسے طرح سے بنایا جائے گا اور یہ پردے پر ہمیں کیسا نظر آئے گا حالانکہ کافی مسکت کرنے کے بعد میں منجیہ کا سی جی آئی سے یہ پورا کریکٹر بنایا گیا جہاں اس کو بنانے میں اور ایکجیکیوٹ کرنے میں سمائے تو لگا ہی لگا ساتھی ساتھ اس کا آدھے سے زیادہ بجٹ بھی خرچ ہو گیا لندن کی ایک بہت ہی فیمس ویجوال ایفیکٹ سے ڈیجائن کرنے والی کمپنی ڈی این ای جی نے اس کو بنایا ہے جنہوں نے ایوینجرز انڈ گیم ایکوامین جیسی کئی پاپلر ہالی وڈ فلموں کی ویجوال ایفیکٹ ڈیجائن کیے ہیں اس کے علاوہ ڈی این ای جی ہی حال ہی میں کلگی کے ویجوال ایفیکٹ سے بھی ڈیجائن کر رہی ہے اس کے علاوہ منجیہ کی یہ پوری کہانی اور اس کا سکرین پلے تیار کرنے میں لگ بھگ تین سال کا سمائے لگا اور اس دوران فلم میکرز نے کونکن ریجن کو ویجٹ کیا وہاں کے بہت سارے والا کو ویجٹ کیا اور فائنلی جب اس کی سٹوری کمپلیٹ ہو گئی تو اس میں کاسٹنگ کے اوپر وچار کیا گیا جہاں اس کے مین کیریکٹر بٹو کے لیے کئی آڈیسن رکھوائے گئے اور یہ کئی مہینوں تک چلتے رہے ایکچولی پہلے ایسا پلان کیا جا رہا تھا کہ بٹو کے کیریکٹر میں کسی پاپلر ایکٹر کو سائن کیا جائے لیکن بعد میں فلم میکرز کو ایسا لگا کہ اگر اس میں کسی پاپلر ایکٹر کو سائن کریں گے تو ایسا نہ ہوگی مجھے کا جو کیریکٹر ہے وہ دب جائے اس وجہ سے اس میں کسی کم پاپلر ایکٹر کو سائن کرنے کا پلان بنایا گیا اور فائنلی ابھے ورما نے اس کے لیے آڈیسن دیا ایکچولی ابھے ورما کو آپ نے اس کے پہلے بھی دا فیملی مینڈ ٹو میں دھرتی کی بائی فرنڈ کلیان کے طور پر دیکھا ہوگا اس کے علاوہ بھی ابھے ورما مرجی اور اے وطن میرے وطن میں بھی چھوٹے چھوٹے رولز میں نجر آئے ہیں اور فلم منجیا میں ان کا آڈیسن عادت سروپدار کو بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے اس کے لیے انہیں سائن کر لیا ان کے علاوہ اس میں منی کے رول کے لیے سروری کو سائن کیا گیا جو اس کے پہلے بنتی اور ببلی ٹو میں نجر آ چکی تھی اس کے علاوہ اس میں بٹو کی دادی کے طور پر ہمیں جانے مانی مراتھی ایکٹریس سوہاس جوسی نجر آئی تھی جن کے ساتھ میں بٹو کی جو ایموشنل بانڈنگ ہے وہ کافی اچھی دکھائی گئی تھی ایکچولی سوہاس جوسی لگ بگ تیس سال بعد کسی ہندی فلم میں کام کر رہی تھی منجیا کے پہلے وہ آخری بار سال دوہجار ایک میں آئی ہندی فلم ہم ہو گئے آپ کے میں نجر آئی تھی حالانکہ اس بیچ میں ویسے وہ کئی مراتھی فلموں میں جرور کام کرتی رہی اس میں منجیا کا جو کیریکٹر ہے وہ بار بار ہمیں بولتا ہوا نجر آتا ہے منی لگن منی لگن اچولی یہ کافی حد تک سال دوہجار چار میں آئی ایک پاپلر مراتھی فلم پچڑ لیلا کے کیریکٹر بابیا سے ملتا جلتا نجر آتا ہے جہاں پر وہ بھی بار بار بابا لگن بابا لگن بولتا ہوا نجر آتا ہے اس کے علاوہ منجیا جو ہے وہ دیکھنے میں کافی حد تک لوڈ آب دہ رنگے کے اس میگل کے جیسا لگتا ہے اس کے علاوہ دوہجار چوبیس میں بھی ایک تمل کی سائنس فکشن فلمائی تھی آیا لن اس میں بھی ہمیں ایک ایلین کیریکٹر دکھایا جاتا ہے جو بھی دیکھنے میں بلکل ایسا ہی لگتا ہے منجیا کے میکرز نے بتایا کہ اس طرح کے سی جی آئی کیریکٹر کے ساتھ میں یہ پوری فلم سوٹ کرنا کافی چلنجنگ رہا اور اس کے لیے ہر ایک سوٹ کو انہیں تین تین بار سوٹ کرنا پڑتا تھا ایک بٹو کے ساتھ میں دوسرا ایک ڈیل پرسن کے ساتھ میں اور تیسرا پوری طرح سے گرین کپڑے پہنے ہوئے پرسن کے ساتھ میں اور بعد میں ان تینوں ہی سوٹ کی مدد سے فلم کا یہ فائنل سین تیار کیا جاتا انہوں نے بتایا کہ جب کونکن کے ایک گاؤں میں وہ سوٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پر سوٹنگ دیکھنے کے لیے آس پاس کے کئی گاؤں والے بھی آتے تھے اور جب پوری طرح سے گرین کپڑے پہنے ہوئے آدمی کے ساتھ میں یہاں پر سین سوٹ کیے جاتے تو وہ سارے لوگ بہت ہستے مطلب واقعی میں اگر آپ ایک سی جی آئی اور بی ایف ایکس بیسٹ مووی کی سوٹنگ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ ریال میں تو وہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے اس کی پوری کی پوری سوٹنگ ایمیجنری ہوتی ہے فلم کے لیڈ ایکٹر ابہ ورما نے فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد میں اس سے جھڑا ہوا ایک انسیڈنٹ سیئر کیا انہوں نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ میں فلم کے سارے کاشٹ اور کرو میمبر کونکڑ ریجن کے ایک ہوتل میں رکے ہوئے تھے اس دن فلم کا آخری سین سوٹ کیا جا رہا تھا اور یہ سوٹ کرنے کے بعد میں یہ لوگ اپنے ہوتل میں آ کر رکے تو انہوں نے بتایا کہ کھانا پینا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور وہ اپنے بشتر پر سونے کے لیے چلے گئے لیکن اچانک سے انہیں ایسا لگا کہ سائد ان کے کمرے میں کوئی ہے ترنت ان کی آنکھ کھلی انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ترنت انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا تو دیکھا کہ اس میں رات کے تین بج رہے تھے خیر اس کے بعد وہ سو گئے اور اگلے دن جیسے ہی صبح وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر ایک دوسرے سے ملے تو ابہ ورما نے بتایا کہ انہیں رات میں نیند اچھے سے نہیں آئی ان کی نیند ایک بار رات میں تین بجے بھی کھلی ان کی یہ بات سنتے ہی ان کے پاس میں ہی بیٹھیں سروری نے بھی بولا کہ یار ان کی بھی نیند رات میں تین بجے ہی کھلی تھی تب ہی مونہ سنگھ بھی وہاں پر آگئی وہ بھی وہاں بیٹھی ہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی نیند رات کے تین بجے ہی کھلی ہے اس کے بعد اس ہوتل میں ہی رکے ہوئے دو تین اور کاشٹ اور کرو میمبرز نے بھی یہی بتایا کہ ان کی نیند بھی رات کے تین بجے کھلی تھی اور وہاں پر اتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں رات میں بلکل سیم چیج ہوئی اور اس کے بعد میں کافی سارے لوگ ڈر گئے تھے حالانکہ فلم کی سوٹنگ بڑے آرام سے کمپلیٹ کر لی گئی اور ایسی کوئی پرابلم سامنے نہیں آئی تو دوستو یہ تو بات ہوئی منجیہ سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں اب ہورر کہانی کی بات چل ہی رہی ہے تو میرے پاس کے ہی ایک گاؤں سے جڑی ہوئی بھی ایک ہورر کہانی ہے جس بارے میں گاؤں کے کئی بڑے بجرگ لوگ بتاتے ہوئے نجر آتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو سیار کیا جائے ایکچولی ہمارے اور آپ کے حساب سے بھلے ہی یہ کہانی ہو سکتی ہے لیکن ان کے حساب سے یہ بلکل ریال گھٹنا ہے اور جس طرح سے وہ یہ گھٹنا بتاتے ہیں سیم اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے گاؤں کے پاس میں آج بھی ایک بہت بڑا اور پرانا ڈیم بنا ہوا ہے جس ڈیم کو اس سمائے انگریجوں نے بنوایا تھا اور آج بھی ڈیم کے باہر لگے ہوئے ایک بڑے سے سلالک کے اوپر ان انگریجوں کا نام لکھا ہوا ہے میرے دادا جی بتایا کرتے تھے کہ جب وہ ڈیم وہاں پر بن رہا تھا اس سمائے وہ اپنی بیل گاڑی سے وہاں پر پتھر ڈھونے کا کام کرتے تھے ڈیم بن کر کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں بڑے بڑے ٹوٹل پندرہ گیٹ لگائے گئے کہ جب بھی ڈیم میں پانی زیادہ ہو جائے تو ان گیٹ کو کھول کر پانی کو باہر نکال دیا جائے کئی سال بیٹھ گئے دیش بھی آجاد ہو گیا اور یہ ڈیم دھیرے دھیرے گورمنٹ کے انڈر ٹیکنگ میں آ گیا اور اس ڈیم کی دیکھ ریک کا اور رکھ رکھاؤں کا جمہ ایک آفیسر کو سوپا گیا جو اس ایڈیا کے آس پاس کا نہیں تھا کہیں باہر کا وقتی تھا اور کچھ مہینوں کے لیے وہ اپنے پریوار کے ساتھ بھی وہاں پر رکا اور جیسا لاپرواہی کا کام جیادہ تر گورمنٹ جوب بالے کرتے ہیں تو اس نے بھی کچھ ویسا ہی کیا وہاں پر بہت زیادہ عدکاری کبھی آتے نہیں تھے تو وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ میں سہر میں رہنے لگا اور یہاں گاؤں میں اس ڈیم کو دیکھنے کے لیے کبھی مہینے میں اور کبھی دو مہینے میں ایک بار آیا کرتا لیکن کچھ سمائے بعد وہاں پر اس گاؤں میں بھٹکتا ہوا کہیں باہر کا ایک آدمی آیا اور جیسا کی گاؤں میں ہوتا ہے کہ گاؤں والے تو ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں یہاں تک کی ایک دوسرے کے دور دور تک کے رشتہ داروں کو تک جاننے لگتے ہیں لیکن جواد میں اس دن گاؤں میں آیا تھا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کی حالت کافی خراب تھی اور کافی بھوکا لگ رہا تھا گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کو کھانا بھی کھلایا اور لگ بگ ہفتے دس دن کوئی نہ کوئی گاؤں میں اس کو کھانا کھلا تھا اور وہ پورے گاؤں میں ایسے ہی بھٹکتا رہتا اسی بیچ ڈیم میں تینات وہ آفیسر گاؤں میں ویجٹ کے لیے آیا اور گاؤں والے اس سے ملے اور اس آفیسر نے بھی اس انجان آدمی کو دیکھا اور اسے ترنت کچھ کھانے کے لیے پیسے دیئے اور وہ آفیسر اس سے بولا کہ تم یہاں پر گاؤں کے بگل میں ہی بنے ڈیم کے پاس میں رہنے لگو جس سے کہ ڈیم کا رکھ رکھاؤ بھی ہوتا رہے گا اور اس کو بھی بہت زیادہ بار یہاں پر آنا نہیں پڑے گا اور اس کے بدلے آفیسر نے اس سے کہا کہ وہ اسے کچھ پیسے بھی دیں گے تو اس آدمی نے ان کی بات مان لی اور ڈیم کے پاس میں ہی اپنی ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگا کچھ مہینے اور سال بیٹھ گئے اور ایک بار جب وہاں پر بارس کا موسم چل رہا تھا تو چار پانچ دنوں سے لگاتار وہاں پر بارس ہو رہی تھی اور ڈیم میں پانی بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا حالانکہ وہ آفیسر تو اپنے سہر میں تھا لیکن یہ آدمی یہی پر تھا اس نے سوچا کہ ڈیم میں پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اسے اوپر چڑھ کر ڈیم کے گیٹ کھولنے چاہیے اور اس ڈیم کے گیٹ کھولنے کے لیے اوپر لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا جس پر پوری مسینری لگی ہوئی تھی اور اس پل کی اوپر لگی ہوئی یہ لکڑی رکھ رکھاؤ کے چلتے بہت زیادہ سڑ چکی تھی اور یہ سکس جیسے ہی ڈیم کے گیٹ کھولنے کے لیے لکڑی کے اس پل کی اوپر چڑھا تو سڑی ہوئی لکڑی کے اوپر اس کا پیر پڑا پل کی لکڑی ٹوٹی اور وہ لکڑی کے ساتھ میں سیدھے نیچے جا کر گرا تب تک اس نے ڈیم کے دو تین گیٹ آلیڈی کھول دیئے تھے نیچے پانی کا بہاو بہت زیادہ تھا اور وہ جیسے ہی اس پانی میں گرا پھر کبھی ملا ہی نہیں اتنے فورس اس کے ساتھ میں وہاں پر پانی جا رہا تھا کہ اس کا سریر تک نہیں ملا اور چونکہ اس سکس کے بارے میں کوئی بھی ریکارڈ درج نہیں تھا وہ کہاں سے آیا تھا کہاں کا رہنے والا تھا اور ڈیم میں گرنے کے بعد وہ آخر گیا کہاں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی چلی گئیں اور اس بارے میں کوئی بھی پولس کیس بھی نہیں بنا کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا اس گھٹنا کو ہوئے کئی سال بیٹھ گئے لیکن ڈیم کے کنارے اس کے دوارہ بنائی گئی وہ جھوپڑی آج بھی موجود تھی اور اس بارے میں گاؤں کے کئی بڑے بجرگ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی آج بھی اس جھوپڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اوپر جو لکڑی کا پل تھا وہاں پر ڈانس کرتا ہوا نجر آیا اور تب سے لے کر آج تک وہ جگہ تھوڑی ڈراؤنی سی ہو گئی اور رات کے سمائے وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا ہے حالانکہ دن کے سمائے اکثر لوگ ڈیم گھومنے کے لیے جاتے ہیں لیکن رات میں وہاں پر جانے کی حمد کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ تو ہوئی میرے پاس کے ہی ایک گاؤں سے جڑی ہوئی ایک ریال ہورر کہانی جو اکثر بڑے بجرگ سناتے ہی رہتے تھے اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے بڑے بجرگوں سے یا اپنے آس پاس کے ایڈیا کے بارے میں کوئی ایسی ڈرابنی کہانی سنی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے فلم منجیا دیکھی ہے تو یہ آپ کو کیسی لگی تھی اس بارے میں بھی ہمیں جرور منسن کرنا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ ہو رہی تھی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ